اسلام علیکم ناظرین آئے کے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ میاں نوید آدھائی ناظرین آئی لہور میں سبائی دانرکم لہور کے اگر بات کریں تو یہاں پر زمنی انتخابات کا سلسلہ جاری ہے اور خاص طرح پر این ایک سو انیس یہاں سے مریم نواز نے جو سیٹ چھوڑی ہے اس کے اوپر اور دیگر سبائی سیٹوں کے اوپر لیکشن کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے یہاں پر ٹرن آٹ کے حوالے سے دیکھیں گے کمپیرزن کریں گے کہ جرنل لیکشن میں کتنا ٹرن آٹ تھا اور زمنی انتخابات میں اس وقت کیا صورتحال ہے تو آئیے چالتے ہیں ووٹر سے سپورٹر سے اور امیدواروں سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے کیا اس دفعہ زمنی انتخابات میں ووٹر نکلے ہیں اگر گرم جوشی کی بات کریں اگر یہاں پر نوجوانوں کی بات کریں تو اس کی کیا صورتحال ہے آئیے ان حلقوں میں جاتے ہیں اور ووٹر آف سپورٹرز اور اس کے ساتھ ساتھ امیدواروں سے بات کرتے ہیں وہ ووٹ ڈالے کیوں نہیں گئے ابھی تک یہ ووٹ ڈالے ہیں تو آج کتنے لوگ نکلے ہیں آپ لگتا ہے کہ جنرل ایکشن تھا نہیں نہیں اس وقت بھی آپ اسی حلقے میں آج کم لوگ نکلے ہیں کتنے لوگ نہیں تھے جو پہلے لوگ نکل تھے نا ایسے لوگ نہیں نکلے وجہ کیا ہے وجہ کیا حالات بہت خراب ہے کیا کر سکتے ہیں ہر بندہ ڈرہ ہوا ہے کیا کریں گے کس چیز سے ڈرہ ہوا ہے در لگتا ہے کیا کریں بوٹ ڈالنے سے بھی ڈر لگتا ہے بوٹ تو ڈال آئے ہیں ہم لوگ بس سیمپل سی بات خان صاحب سے بات یہ تو سپورٹر ہے میاں شدال آج آپ کا کوئی سپورٹر نظر نہیں آرہا کوئی آپ کے بندے ترے نہیں نکلے در گئے ہیں آپ نہیں ہم کیوں کس چیز سے ڈرنے ڈر کس چیز کیا کام کیوں ہے پچھلے لیکشن میں تو بہت زیادہ لوگ نکلے سے بس آج کا جنرل ایکشن میں آن جی کیونکہ انہوں نے بند کی ہوئے نا لوگ کو نہیں چھوڑتے ہیں پٹھیا کا جو کار کنے نا ان کو نہیں چھوڑتے تو اس لیے جو نا لوگ کم نکلے آئے ہیں تو باہر ان کو چھوڑتا نہیں پرچے برچوں سے ڈار لگتا ہے پرچوں پرچوں سے آن جی ایسا ہی ہی ہزاری سی بات ہے وہ انہوں نے پرچے دینے ہوتے تو لازمی تو پھر ٹھیک ہے رہے ہیں یہ بھائی جو کیا ہے پھر بھرنا نہیں ہے کیا خیال ہے جو انہوں نے کیا وہ بھریں گے یہ تو پھر یہ چلتا آ رہا ہے یہ نہیں ہوتا تو پھر بتائیں آج آنے ایک سو انیس میں آپ بھی ادھے رہتے ہیں کیا صورتحال کیا نظر آ رہی ہے علی پرویز یعنی لوگ نکلے ہیں نہیں نکلے ہیں نکلے ہیں لوگ علی پرویز جیتے گا رات کو لوگ نکلے ہیں روٹی کیوں نہیں امران خانے بیچی سولہ کی کر دی ہے ہاں انشاءاللہ ہمارے ہوتے امران خان کا یہ ہم لندن سے آیا ہے وزیراعظم بننے کے لیے اور پسپا رانی نے اس کو تندول کا وزیراعظم بنا دیا اب روٹییں پیچے گا وہ کہہ رہے ہیں کہ روٹی سولہ کی کر دی امران خان کے دور میں تو نہیں ہوئی سولہ روپے کی روٹی کر دی زمیدار کو مار دیا سولہ ہزار روپے کی ڈی اے پی ڈالی نہیں یہ اچھا کام ہے سولہ والی کی نہیں بالکل یہ غلط کام ہے روٹی سولہ کی کی ہے تو اس سے ایک ملک کو کیا فید ہے کیا فیدہ ہے کس چیز کا فیدہ ہے جناب تو جو زمیدار مر گیا وہ یہ الیکشن آگیا اس وجہ سے سولہ روپے کا دو مہینے بعد دیکھو یہ واپس تیسے تک پہنچ جائے گا اچھا لیکشن کی وجہ سے نہیں بھائی آپ بھی ادھر ہیں ہم بھی ادھر ہیں ہم اپنے پہلے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں صحیح دے پھر آپ کو پتہ جال جہ گرہ صحیح ہے کہ نہیں ان لوگوں نے کون سا اچھا کام کیا ان لوگ کا کام ہی چھوڑی ہے یہ میٹرو یہ کہہ رہا ہے کہ میٹرو اس سل کے لیے ہیں میٹرو خانی ہے ایک میٹرو تین برطبہ اس کا حکومت آئے ایک میٹرو بنایا ہے میٹرو جنہ کا پہلا پرجیکٹ ہے جو چلے تو دو عرب کا نقصان جو نہ چلے تو ایک عرب کا نقصان لوگوں کو تو فیدہ ہے نا فیدہ ہے لوگوں لوگ کسی سپیدہ دی چاہیے نوکر جاتے ہیں ادھر سے چالی سپیہ میں ڈھوکر ایک بندے کا تین میری بات سنو سال میں ایک کروڑ بتیس لاکھ روپے ایک میٹرو ہم پاکستان کو نقصان دے رہے یہ جو روٹی سولہ روپے پندر روپے کی روٹی ہوئی ہے ان کو کسان کا نہیں یاد کہ کسان کی گندم کس طرح سے وہ ادھر خرید رہے ہیں پچھلے سال چار ہزار میں خرید تھی کام ریٹ پر خرید رہے ہیں اب تین ہزار ریٹ ہے پچھلے سال خواد کا ریٹ تھا پچیس روپے اب خواد کا ریٹ ہے پانچ ہزار پچھونس روپے یوریا کا جو کسان کی در جائے گا پچھلے سال ادھر بیل آتا تھا پچیس تیس ہزار ابھی بیل آ رہا ہے ساٹھ پینٹ ہزار پی آفی مہینے کا ہاں جی بتائیں انشاءاللہ رات کو میں یہ بات جانتا ہوں رات کو علی پرویز آپ کو بتائے گا کہ آج ہاں جی پھر بھی وہ علی پرویز جہاں سے وہ پیران جیت رہا ہے نہیں انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ زور سے عمران خان جیتے گا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دعوے سے کہتا ہوں یہ بول رہے تھے کہ کسان کے لیے ہم نے کسان پیکیج دیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھائی نون لے کے یہ کہہ رہے ہیں روٹی سولر پہ کے نظر آ رہا ہے میں آپ کو بتاؤ پانس سو پچاس کا توڑا تھا آٹے کا آپ نے اس کی حکومت گرائی سستہ کرنے کے لیے تو کہہ لے آئے نا پانس سو پچاس کا پیٹرول ڈیڑھ سور پہ لیٹر تھا یہ تین سو لیٹر پہ مدینہ کی تسبیح جھوٹھی بھیر بھیر کے ٹھیک ہے گاڑی آگی پیچھے ہماری گاڑی وہ میری موٹر سیگل کھڑی ہے ہاتھو بھائی آگے 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 اب ہمارے بھائی ہیں کوئی نہیں لگا رہا آپ ہمارے بھائی ہیں بات سونو میری بات سونو ا��ی آپ نے اس کی حکومت گرائی کس بات سے یار مار دیں بھائی ہیں حکومت جب گرائی بات سنو اللہ کی قسم مار دیں گے بڑھار ہے نا ہم لڑتے ہیں اگمیں 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 یہ گھر بات تو سنو آپ خود دیکھ لیں یہ کوشش کر رہے ہیں میرا کی ریوان پکڑنے کے لیے یہ اللہ کی قسم کہا کے کہتا ہوں کلمہ پڑھ کے ان کا باسری چارہ مجھے مارے ہیں اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ مارے ہیں مجھے بس بھائی ہم آپ کو کچھ میں نہیں کہہ رہے ہیں تلیل کے ساتھ بات کریں یہ مارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں آپ پہلے پاکستان ہی ہمارے بھائی ہیں بھائی ہاتھ رکھ لیں دنکا ہوا ہے اب بات میں نون نہیں گئے آپ پہلے ہمارے بھائی ہیں پاکستانی ہیں اب بات آئیے حکومت کی در رکھیں یہ لوچی شعر شعر شیر ہے کوری پہر اٹیالا اٹیالا جس طرح یہ الیکشن سے باغتے رہے اب یہ پھر باغیں گے دانلی نہ کرے ساتھ ہزار سے شکست دیں گے مریم کا پاپا مریم کا پاپا یہ شویف صدیقی صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عمران کان کی گاڑی کے اوپر بیٹھا ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہیں میں نے کہا کتنا بڑا جیال ہے ایک منٹ چپ ہو جاؤ آج ضمیر بیچ کے جتنا خان کے بارے میں بھونکیں گے نا یہاں پر اتنی آپ کو اونچی پوسٹ ملے گی ہے پاکستان ہے اتنی اونچی آج ان سب کے ضمیر جاگ گئے ہیں علیم خان کا بھی جاگ گئے ہیں شویف صدیقی کا بھی جاگ گیا اور اونچودری کا بھی جاگ گیا یہ حکومت گرائی تھی مہنگائی کم کرنے کے لیے ساڑھے پانسو کا توڑا تھا اب لیں ساڑھے پانسو کا دس کلو والا توڑا پیٹرول لے ہیں ڈیڑھ سو روپے پہ اب بجلی کا یونٹ دیکھیں بھائی جان دیکھیں کسان رول گیا ہے سولہ سو روپے گھنٹہ پانی ہے ٹھیک ہے ڈی اے پی کی بوری سولہ زار پہ کی ہے خاد کی جو ہے نا سات ہزار پہ کی ہے آپ کہہ رہے ہیں کسان تو رول گیا آپ تو الیکشن کی وجہ سے انہوں نے سستہ کر دیا الیکشن کی وجہ سے انہوں نے سستہ کر دیا کسان کا پیکج کدھر گیا ہے آپ اوٹ آنا یا نہیں ڈالنا اوٹ ہے آپ ڈال گیا نہیں اچھا لیکن یہاں پہ ایک سریعہ تو نون لیگ کی ہے بھائی ہم نون لیگ کی ہیں بات تو سنے بات تو سنے ایک منٹ ہمارا ضمیر جا گیا ہم پورے کے پورے پی ٹی آئی میں کنوالٹ ہو چکے ہیں آپ پہلا ووٹ یار ایک منٹ پہلا ووٹ بھی خان گیا ہمارا اور آخری ووٹ بھی میں میری بات سنے یار بات تو سنو بھائی میری بات سنو بھائی ایک منٹ یار بات تو سنو آپ ادھر دارے مار دیں جو کہیں ہیں کوئی نہیں ہمارا خان کی سپورٹ کرنے آیا ہے میری بیگم کا ووٹ ہے پرانے گانے کا انہوں نے ڈالا ہے کچھوانے گاؤں میں نے کہا آپ کچھوانے ڈالیں یا مچھوانے میں انشاءاللہ پی ٹی آئی کو سب سے پہلے ووٹ میں نا میری بیگم کا یدھر ڈال ہے آپ کام کے کرتے ہیں میں رکشہ چلاتا ہوں آچھوٹی کی ہے ہاں میں خان کے لئے کمپین کرنے آئے ہوں میں پرانے کانے سے جہاں جہاں ہلکے ہیں عمران خان کے میں عمران خان سے دلی اور سچی محبت کرتا ہوں میری بات سنویں میں بتاتا ہوں میں آپ کو آج پھر بتا دوں دیوبندی جماعت میں پیروں کو نہیں مانتے میں دیوبندی ہوں الحمدللہ عمران خان کو اپنا پیر مانتا ہوں شہزاد فروغ صاحب بتائے گا کہ آج کی کیا صورت ہے اللہ ٹرن آٹ کے حوالے سے آپ کی جو مخالف جماعت ہے وہ جو کہہ رہے کہ انہوں کا آج ٹرن آٹ بہت زیادہ نگل آپ کیا کہتے ہیں نہیں یہ بات تو وہ سچ کر رہے ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ نگل رہا ہے ووٹر آپ کو پتا ہمارا چارج ہے ہمارے ٹائگر جو ہیں میں پولنگ سٹیشن وزٹ کرنے جا رہا ہوں کوئی دبائی سے آیا ہے کوئی سعودیہ سے کوئی یوکے سے فیملی لے کے دو تین ایسے لوگ ملے ہیں پشاور سے آئے ہوئے ہیں ان کا ووٹ ادھر تھا مطلب وہ بتاتے ہیں خوشی سے کہ ہم ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہیں الحمدللہ ہمارا ٹائگر تو ہماری ٹھیک جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے میں تو پہلے بھی الیکشن جیتا ہوا تھا انہوں نے چوری کر لیا ہے ہمارا ووٹ اس بار انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں الیکشن کمیشن پہ اور جیف جسٹس پاکستان پہ کہ انشاءاللہ یہ ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے ہماری ٹیم بھی کام کاری ہے تو اور میرے دو پولنگ اجینٹ اٹھا لیا جنہوں نے سنگ پورا سے پولنگ سٹیشن سے کہ ان کے اوپر جی کوئی عدالتیش تیاری تھے جی مقدمہ تھا کوئی قرائے داری کا تو بہانہ لگا کے تو میں وزٹ کرنے کیا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا تو پتا چلا کے کتنے پولنگ سٹیشنوں کے اوپر آپ کے جو پولنگ جینٹ کو اٹھایا گیا ہے میرے دو پولنگ جینٹ اٹھایا گیا ہے تقریباً اٹھائیس لوگ ورکر اٹھایا گیا ہے سنگ پورا سے گڑی شو اٹھانے میں لے گئے ہیں تو ان کی میں نے ابھی میں چل کے وغیرہ دے رہا ہوں زمانت وغیرہ کروا رہا ہوں وہ مجھے چھوڑے تنگ تو بہت کیا جا رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ ان کے دیکھیں یہ آپ کو بینر فلیکسیں نظر آئیں گی تو ہم لگاتے ہیں شام کو صبح ہماری اتری ہوتی ہیں تو دیکھیں یہ ظلم ہے تو انشاءاللہ اس کا حساب جو ہے قوم ان سے لے گی اور ووٹ کے نظریہ سے لے گی اوورال الیکشن کے بات کریں الیکشن کمیشن کے انتظامات کے حوالے سے اوورال آپ اپنے ہلکے سے مطمئن نظر آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں میں مطمئن نہیں ہوں الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیونکہ آپ نے پہلے بھی الیکشن دیکھے ہوں گے ہر پولنگ سٹیشن پہ پولیس کی اتنی بڑی نفری انہوں نے کھڑی کر دی اور ہمارے ووٹر کو درایا اور دمکایا جا رہا ہے اور وہ پوری فیملی لے کے بھاگ جاتے ہیں ایک پولنگ سٹیشن میں میرے تین تین جو پولنگ ایجنٹ تھے ان کو کہا گیا میں ویزر پہ گیا ایک بندہ نہیں ہے میں نے کہا کدھر ہیں فون پہ بات ہی انہوں نے کہا جی کوئی لوگ آئے تھے اثر کاری کار دکھایا اور کہہ رہے تھے کہ آپ کے اوپر نو مہی کا مقدمہ ہونے والا بھاگ جو وہ بھی بھاگ ہے یہ اب فوٹی سیون نہیں کرنا چاہ رہے ہیں فوٹی فائف اور فوٹی سیون ان کو پتا ہے کہ اب وہاں کو پتا چل چکا ہے اب یہ باکس چینج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں باکس چینج نہیں ہونے دیں گے اگر ایسا ہوا تو ہم پنجاب سمبلی سے لے کے خیبر پختون خان سے لے کے قومی سمبلی تاکہ اتجاج کریں گے اور سمبلییں باند کروائیں گے انشاءاللہ آدم خانی صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہے آج کے لیکشن کے حوالے سے ابھی تاکہ کیا صورتحال ہے آپ مطمئن نظر آ رہے ہیں کیا صورتحال ہے کس طرح آپ کی بہتری نظر آ رہی ہے آپ کا ووٹر نکلا ہے باہر دیکھیں جی پہلے تو انہوں نے کچھ علاقوں میں پھرتے ہوئے ہمیں انہوں نے کہا کہ نو مہین میں ڈال دیں گے نکلو ادھر سے لڑکوں کو بھگایا وہاں سے پھر ہم نے ان لڑکوں کو نئے لڑکے لا کے بٹھوائے اتنی دیر میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا لیکن ہم انشاءاللہ عوام کے دلوں میں ایک بات گھر کر چکی ہے پرچی جہاں سے بھی لو ووٹ عمران خان کو دو یہ بات بہت بڑی ہے جو ان کے دلوں میں سما چکی ہے عوام ووٹ ڈال کے آ رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ میں شہر کی پرچی لے کے تو ووٹ آپ کو ڈال کے آ رہا ہوں تو اس طرح بڑا میں خوش آئند بات یہ ہے کہ رات کو ہم بڑی ہوپولی سمجھتے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں بہت عالق ترن اوٹ کا کیا کہیں گے ترن اوٹ کا ہاں ترن اوٹ تھوڑا کم ہے گرمی بھی ہے پولیس کے گھراو بھی ہے اتنی پولیس کی گاڑی ہیں جگہ جگہ کھڑی ہیں کارک کچھ نہیں رہے پریزن بینیں بھی پھر رہی ہیں لوگوں کو ایک خوف و حراس کا محول کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمارے پیچھے بھی گاڑییں پھرتی رہی ہیں ساتھ ساتھ چال رہی تھی پریزن بین اور پولیس کی گاڑییں دو لیکن ہم نے انہیں کہا بھئی پکڑنا تو پکڑ لو وہ کہتے ہیں آپ کو سکروٹی دیئی ہے نہیں وہ ایسا نہیں ہم نے کہا پکڑنا پکڑ لو وہ جی نہیں جی نہیں جی وہ ہے ہم تو ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں لیکن دو تین گھنٹے ہمارے ساتھ رہے ہیں وہ بہرحال یہ ہے کہ یہ صرف حراسمنٹ کرنے کی کوشش ہیں کوشش ان کی یہی ہے کہ رات کو ریزلٹ کو چینج کیا جائے لیکن انشاءاللہ ہم آرو آفس تک گراو کریں گے ان کو ریزلٹ چینج نہیں کرنے دیں گے یعنی اتنے اتنے شکایات کے پاپ جود آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مطمئنہ کہ آج جو ریزلٹ آپ کے حق نہیں ہوگا عوام کا شعور بیدار ہے عوام کے جذبک جوان ہے وہ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں میں نے نون لی کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے نون لی کے بوتوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھا جو پھٹچیں کاٹ رہے ہیں میں ان کے پاس جان بوجھ کے گیا میں نے کہا ہاں جی کیا کیا رہیت ہے کیسے ہیں میں نے کہا یار تم سے ووٹ چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کہا جی ہم پہلے ہی آپ کو دے رہے ہیں تو یہ باتیں ایک جگہ سے نہیں دس جگہ سے مجھے ملی ہیں تو انشاءاللہ ان کے ساتھ جو بیٹھے ہیں لڑکے وہ بھی ہمارے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں ساولہ کے میڈم کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آج کیا صورتی ہے آپ دیکھ رہی ہیں ابھی تقریبا آزا ٹائم دیکھیں یہ لہوری ہیں اللہ کا فضل ہے یہ لہور ہے اور اتوار کا دن ہے یہ ایک ڈیڑھ بجے تو سوئے نہیں اٹھتے یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اب دھائی دو بجے کے بعد راش ہونا شروع ہو جائے گا مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ ہے ابھی مریو نواز کا بیانہ ہے کہ جو لہور میں ابھی زمینی الیکشن جتنے بھی ہو رہے وہاں پہ جو ٹر نوٹ کی بات کرے تو نون لی کا ووٹر نکلا ہے تو کیا یہ بات درست ہے آپ کیا سمجھ دی آپ خود حلقے میں موجود ہیں نہیں بلکل نکل رہے نون کا ہی نکلا ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا بھی نکل رہے میرے سامنے ہے لیکن الیکشن ہوتا ہے دونوں پارٹیاں نکلتی ہیں اور اپنی پوری کوشش کرتی ہیں شام کو فیصلہ عوام دے دیتی ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے حق میں دوسرہ مانم یہ بتائیے گا تھوڑی سی ہسٹری لوگوں کو بتا دیں کہ یہ چونکہ آپ کا حلقہ ہے محروم پرویز ملک صاحبی یہاں سے متعدد بار جیتے ہیں تو کتنی بار یہاں سے آپ جیت چکے ہیں اس حلقے سے جیتے ہیں یہاں سے تین بار تو جیت چکے ہیں یہ چوتھی بار ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دفعہ بھی سرخ روح کرے گا اور مریم بی بی کو بھی ہم اسی حلقے کی کامیابی کہتے ہیں تو پانچ بار ہم جیت چکے ہیں ایکچولی یہ حلقہ جو ہے میاں نواز شریف کا گاڑ ہے یہاں میاں نواز شریف کو پیار کرنے والے لوگ رہتے ہیں لیکن کیونکہ ملک پرویز نے بہت خدمت کی ہے تو لوگ قدر کرتے ہیں لالا جی سورتے آہل بتائیں باہ جی ساڑی چھیڑ انشاءاللہ جیتے گی خواہ منانزی رومنشہ آیا ہے مریم جتا ہے اللہ لکھونے آج جبھی یہ لی پریئر ملک روم کمز کم لکھ بوڑ دینا چیتا ہوا گا بجا کی بجا کی ہے سلکج کی بجا کی باہ جیتے گی مرمان آیا گا مرمان آیا گا کام ہو جائے گی سولان پیادی ہو گئی ہے انشاءاللہ چیز آساس آئے گی کوئی میار بنیا سی ایک در آساس آئے گا انشاءاللہ موسیلوم نگلون جتے گی ہے تسی خود اکرم کالا پہلوان ہو یا بیسے تسیر مہا ہے تو اڈی ٹی مسائل ای میں ٹی پلوانے ٹی میں کہ انشاءاللہ تو کام کر رہے ہیں پہلوانی کالا موسیلوم نگلوڑ پاو اچھ سر بتائی گا کہ آج کے زمین الیکشن کے حوالے سے جو پولیس کی جانت سے انتظامات کیے ہیں اس وقت امنو مان کی کیا صورتی کیا صورتی کنٹرول میں ہے سر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح الحمدللہ جی ہمارے سینئر افسران ہے بڑے اچھا ایک سیکیورٹی پلان جو بنائے ہوئے اس لحاظ سے تمام جو الیکشن ہے پور امن ہے بالکل کوئی ایسی بات نہیں ہے اور زبردست جو ہے وہ سیکیورٹی پروگرام چل رہے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں ووٹنگ ہو رہی ہے کوئی ایسا گریپن حاف سے زائد ٹائم تو گزر چکا ہے تو کوئی ایسا خدا نہ خواہ سا کوئی واقعہ پیچ نہیں ہے تو اگلا لحے عمل کے گئے یہ پورا الیکشن اور رات کے تک جو ریزلٹ آئیں گے تو اس وقت تک ظاہر ہے یہ ساری ایڈیوٹی پولیس کی ہے یہ ہمارے سارے رینج میٹس مکمل ہے مارے سینے رفسران نے تمام رینج میٹس کا جو بندبس کیا ہے کوئی ایسی بات نہیں انسانا کچھ بھی نہیں ہوگا پورا من ہوگا سارا کچھ اسلام علیکم جی کیا حالی سر حال سلام ابھی تک کیا لگ رہا ٹرنوٹ کے بالے سے بات کرنی ہے ٹرنوٹ لگ رہا ہے کوئی فورٹی سے فورٹی فائب تک فیلال لوگ نہ بھی آنا شروع ہوں گے ٹھیک ہے نا مگر چل رہا ہے مرکے پارہ بجے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے لوگوں کا زہر آج سنڈے ہے اور لوگ لاہوریے ناشے کے باہر نکلتے ہیں جی جی زیادہ فرق پڑا پہلے کم تھی اب زیادہ ہو گئے ہیں لوگ دیکھنا پہلے ہم دو بندے تھے اب ہم چھے ہو گئے ہیں اچھا یہ مجھے بتائے گا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری جو پرچیاں لوگ نون سے لیتے ہیں ووڈ ہمیں ڈال کے کہ یہ بات درست ہے نہیں 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 اس میں غلط گارڈ نہیں کہتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نون نی کو ووڈ آنا ان کو ان کی مچورنس نہیں انتنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اسی کو ووڈ اوپرے اس لیے کہ ہمیں آکے ریفر کرتے ہیں کہ ہم ہمیں پرچی شیئر کی بنا کے دیں اور کوئی نہیں شکریہ جی اگر بات کریں آج کے لیکشن زمینی لیکشن ایک سو انیس میں موجود ہوں اور یہاں پر مریم انواد نے یہ سیٹ چھوڑی ہے تو اس کے ساتھ نیچے جو ہے وہ پی پی کی بھی سیٹ ہے تو اس وقت صورتحال یہی ہے کہ جو ترن آؤٹ کی بات کریں بارہ بجے سے پہلے تو اتنا زیادہ ترن آؤٹ نہیں نکلا ظاہر ہے جو ترن آؤٹ جو ہے وہ لاہور کی اگر بات کریں لاہور کی یہ خاصیت ہے کہ لوگ بارہ بجے کے بعد ناشتہ کرنے کے بعد نکلتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کمپیرزن کیا جائے تو جنرل ایکشن کے ساتھ اگر میں اس کو کمپیرزن کروں تو اتنا زیادہ ترن آؤٹ ابھی بھی نظر نہیں آرہا لیکن آئندہ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس وقت ناظرین موجود ہے پی ٹی آئی کا جو کیمپ ہے یہاں پر موجود ہے اور پی ٹی آئی کے کیمپ کے اندر کیا صورتحال اس وقت بتائیے گا جی لوگ نکل رہے ہیں ٹرن آؤٹ کی کیا بات آج بتائیں گے ہمیں آپ جی ٹرن آؤٹ پہلے نسبتوں کچھ تھوڑا سا سلو ہے جنرل ایکشن کے ساتھ کمپیرزن کرنا چاہتا ہوں ظاہر اس وقت بھی آپ نے یہاں پر کیمپ لگایا اور اس وقت کی کیا صورتحال تھی جو راج کی کیا ہے بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ لاہوریے ناشتہ کرنے کے بعد زیادہ نکلتے ہیں کچھ آنسز لگ رہے ہیں کہ وہی ٹرن آؤٹ نظر آئے گا وہی گہمہ گہمی نظر آئے گی مگر جی تو جی تو ہماری پکی ہے پہلے بھی ہم جیتے تھے قریب پچاس ہزار سل کی لیڈ سے جیتے تھے ٹھیک ہے اب بھی جو ہمارا جو ووٹ ڈل رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی ڈل رہے ہیں تو ہمیں پورا یقین ہے جتنے بھی ٹرن آؤٹ نکلے گا جتنے بھی ٹرن آؤٹ ہوگا وہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ اب ہواد چل چکی ہے کہ پاکستان تریقین صاحب کو جو لوگ ہیں خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں بچہ بچہ جو خان صاحب کو پسند کر رہے ہیں اچھا جی آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اکثر جو بریانی کا ہوتا ہے یہ نون لی کے اوپر بریانی کھلاتے ہیں یہ آپ نے بھی شروع کیا سلسلہ ہاں جی یہ ہمیں بھی پہنچی ہے ہم بھی کھا رہے ہیں ادھر ادھر سے بات کرتے ہیں بریانی کا کہا جاتا ہے جی نون لی کے بریانی کے ان کے اوپر بڑی تنقید ہوتی ہے جی ہم نے بریانی کا سلسلہ نہیں شروع کیا کیونکہ ہم صبح یہ بریانی کی پلیٹ پر بکنے والے ہیں یہ بریانی صرف سٹاف کے لیے ہے عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں آپ صبح صبح چھے بجے سے ہوں گے اب صبح تکرین چھے بجے سے ہے نون لیگوالاں کو میں پیغام دینا دینا چاہتا ہوں کہ آپ گروہ کے جائیں آپ کی تو بات ہو چونکہ ہم تو ووٹ کے لیے پیرا دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں اب چار بجنے کے قریب ہم ٹائم تھوڑا رہا گیا اب ہم ووٹ کا پیرا دینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں آپ کروکے جائیں آپ کی تو بات ہوگی آپ کیوں ادھر بیٹھ ہوئے ہیں آپ کہا کہو تو لینا دینا نہیں الیکشن کے ساتھ آپ تو فام سنتالی والی بیت پیداوار ہیں فام پنتالی والے تو ادھر بیٹھ ہوئے ہیں کیٹ کے اوپر بیٹھیں گے ابھی دھوڑی دیر بعد اس کے بعد یہاں سے اٹھ کے آرہا دفتر کے اوپر جا کے بیٹھیں گے فام پنتالی والے ادھر بیٹھیں گے ایلیکشن کے حوالے سے کیا ٹرنوڑے لوگ نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے جس طرح پہلے الیکشن میں تھے یعنی کتنا کا فرق ہے نظر آ رہا ہے آپ کو تقریبا تقریبا تی پینتی پرسنٹ ہے تو یعنی کہ کافی کام جنرل ایکشن کے ساتھ گمبرزن کریں بہت کام ہے تو آپ نے کاسٹ کر دیا انشاءاللہ کاسٹ کر دیا مجھے چوٹے لگی ہوئی ہے میں کھڑا نہیں ہوا جاتا پھر بھی اس کے باوجود بھی آئے ہوں پی ٹی آئی کو ڈالا ہے عمران خان کو تو کیا لگ رہا ہے انشاءاللہ اگر کوئی تھوڑا سی مانداری ہوئی تو انشاءاللہ اللہ کامیاب کرے گا علیم خان شیف صدیقی انشاءاللہ بن کرے گا لوگ تو نکلی رہے ہیں لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں ابھی دیکھو صبح سے یہ دیکھو لے کر آ رہے ہیں ہاں ٹرن اوٹ کام ہے لے کر انشاءاللہ علی پرویز اور علی صدیقی صاحب بن کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ خان صاحب جو ہیں یہ بن ہوں گے انشاءاللہ چیل کو ہماری چیل جیتے گی چھے جیتے گا یہ مارا اپنے ہیں اپنوں کو جتائیں گے انشاءاللہ جان کی بازی لگا دیں گے آپ بھی جانتے ہیں آپ کو بھی سارا پتا ہے اس کام کا لیکن لوگ اترے نہیں نکلے انشاءاللہ آپ دیکھیں سارے ووڑ نکلے ہیں کون کہتا ہے نہیں نکلے اپنے ووڑیں آپ خود دیکھیں گے جب گنتی ہوگی انشاءاللہ چیل بین ہوگی شہر بین ہوگا یہاں کیا صورتی اللہ کیا ہوگیا آپ کو بس چھوڑ لیں مور سیکل سے گر گیا پھر بھی آپ آئے ہیں انشاءاللہ ہوگیا کانس ابھی جانا ہے نہیں ابھی جانے جانے لگے ہیں ہاں جی کیسے ہیں اللہ کا کرم ووڑ پھر ڈال دیا ڈال دیا ووڑ کے ڈالوایا ووڑ مطلب کے ڈالوا رہے ہیں انشاءاللہ وین بھی کریں گے کوئی آپ کو یہاں پہ مسائل نظر آرہے ہیں مسائل بعد تھرٹ کرتے ہیں ڈڑا رہے ہیں جیلی دمکیاں دے رہے ہوں ہمیں اور ہم انشاءاللہ ڈرنے والے نہیں ہیں ووڑ ڈال کے اٹھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ووڑ ڈال کے اٹھیں گے ووڑ ڈالیں اور اس پہ پورا پورا پیرا دیں گے اور اس بار فارم 47 ان کو تبدیل کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اپنا حق لے کے رہیں گے اور وہ ہم نے لینا ہے اس کے لیے امتیار ہے انشاءاللہ بریانی کھائی جا رہے ہیں آنجی بریانی کھائی جا رہے ہیں کہاں سے ملی ہے اے پاہنے کے دوسن آنگریہ سی انہیں دیتے ہیں اچھا پیٹی آئی بھالا دنے دی دیکھو جی میرے باستیاری زکے گیا میں ایک پوکازی منوری زک ملیا جنہا مرضی دیتا ہے ماشاءاللہ یہ اللہ دلہ آپ کو بہت اور رہے دکھنے تو باقی لیکشن کا بھی کچھ پتا دیں میں ادھر رہتا نہیں ہوں میں آیا ہوں بسکلی گھل برک سے میں تو اپنے دوست کے پاس آیا تھا تو وہ اندر ووٹ ڈال لیں گیا تو مجھے کہتا ہے یہ تو بیٹی دت یہ معامل ہے تو اتنی دیر آپ کھانے اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا شکریہ بارل یہاں پہ کیا نظر آ رہے آپ کو ساہر بتانے والی بات تو نہیں ہے لیکن مجھے لگ رہے کہ نونلی کی جیتے نونلی کی جیتے لگ رہے آپ کو ووٹ ڈال دیا ہے ووٹ ڈال دیا ہے ماشاءاللہ تو اپنی مرضی کی پارٹی کے ووٹ ڈال ہے ایک کئی پارٹی تھا ایک کئی ایک کئی لیم خان کو ڈال دیا ہے اچھا اچھا لیم خان کو بتا دیں کہ جنرل ایکشن اور اس لیکشن زمینی لیکشن میں اس دفعہ فرق کیا ہے کوئی پبلک اس طرح گیمہ گیمی اس طرح ٹرن آؤٹ نہیں نکلا بھی تھا حالانکہ وہ بلکل حالانکہ وہ ورکنگ ڈے تھا لیکن بہت زیادہ لوگ جو ہے کروں سے نکلے آج اتوار ہے تو میرا خیال ہے کہ لوگ چھوئے ہوئے ہیں اب تین بجے کے بعد جو ہے سوچ رہے ہیں کہ ٹرن آؤور ہوگا لوگ نکلیں گے لیکن اس وقت بہت جو شوک روش وہ ولولا وہ جذبہ وہ حقیقی ازادی یا جہلی ازادی یا چوروں کو پکانا سارا جتنے بھی سلوگن سے وہ اس وقت تھنڈے نظر آتے ہیں بندے لوگ آیا ہی نہیں اندر چھاسی ستاسی ووڈ صبحوں سے ابھی تک پڑے ہیں میں اندر گیا تھا پتا چلا تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹرن آؤور بہت کام میں تو بجا کیا ہے بجا میں لوگ مایوس ہو چکے ہیں لوگوں کو پتا چل چکے ہیں کہ یار حالات جو ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ ووڈ جو پہلے ہم کہتے تھے نا ووڈ ایک طاقت ہے ووڈ ایک آپ کے ہاتھ میں جو ہے نا بہت بڑا پتہ ہے اور آپ ووڈ دیں اور یہ ہو جائے گا وہ جائے گا لوگ مایوس ہو چکے ہیں نوجوان باہر جا رہے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ یار ہماری نہیں چلنی دن کو الیکشن میں ریزلٹ اور ہوتے ہیں رات کو اور ہوتے ہیں اگلے دن اون چودری جیسا بندہ اون چودری ایک لاکھ بہتر ہزار ووڈ پاکستان کی تاریخ میں نہیں لے سکتا مجھے اگر قسم بھی اٹھانی پڑ جائے اس بات پہ کہیں پہ تو میں اٹھا لوں گا اتنا یقین ہے مجھے کہ اون چودری کو ایک لاکھ بہتر ہزار ووڈ نہیں پڑ سکتے لیکن ایک لاکھ بہتر ہزار ووڈ اس کو پڑے وہ جیت گئے اب لوگوں کو سمجھ آگیا ہے کہ ووڈ شو ٹیمن ٹائمز آئے ہیں اگر ساڑا برباد کر رہے ہیں پیسہ میرا خیال ہے عالی مرتبہ زلہ الہی عالم پناہ شہن شاہے ہندوستان شہن شاہے پاکستان آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے تو عالی جانا آپ بتا دیا کریں کہ میں نے اس بندے کو اٹھایا اس کی بات اٹھا ہی بٹا دیا اہمیں یار میں ان کی کمائنٹ پھر بھی اثر تو پڑتا ہے کوئی اثر نہیں پڑتا بھائی کیا اثر پڑتا ہے اپنا ٹائم پر بات کرتا ہے انرجی انرجی نہیں مجھے نہیں لگتا پتا چلتا پتا چلنا ہوتا تو یہ جرنل ایکشن میں پتا چلتا ایک سو سی سو زیادہ سیٹیں کس کی تھی آپ جیسے سمان کی تھی یا بٹو کی تھی زمنی لیکشن میں یہ ہوتا ہے جس کی حکومت ہوتی ہے لوگ سمجھ دیکھ انہوں نے جیتنا ہے تو انہوں نے جیتنا تھا کیونکہ ان کو جیتنا تھا وہ پسندیدہ لوگ ہیں پاکستانی عوام کے اچھا بتائیے گا یہ کہتے ہیں میچ فکس ہوتا ہے نہیں یہ فکس کی بات نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں ووٹ کام پڑے ہیں اگر پانسو پڑے گا نون نہیں کر جیتے وہ جیت رہی ہے جیت تو جیتی ہے نا چاہے وہ دو سو ووٹ سے جیتی ہے جتنے ووٹ ہیں ان میں سے انشاءاللہ وہ جیتے گی اللہ کی رحمت سے علیم خواہ کے وہ آدمی کھڑا وہ سرکاری سکولوں میں پانی کے فلٹر یہ جو کہتے ہیں لوگ بھی یوس ہوگی سارت میری بات سارت سرکاری فلٹر سکولوں میں لگے ہیں علیم خواہ کے بہت اچھے اس کے کام ہیں انشاءاللہ اس کے کاموں کو ہم دیکھتے ہیں کمبارے بچوں کو صاف فلٹر کا پانی ہر چیز مہیا کر رہا ہے پانچزار کی بات نہیں ہے صحیح بات ہے فلٹر اس سرکاری سکول میں چیک کریں لگا ہوا ہے چیک دے رہے ہیں نا لوگوں کے زمیر خریدے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے یقین ہونا چاہیے دنیا کے ان لوگوں پر یقین نہیں ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے بچوں کو زہادر پہ دے گا ندارے لگوارے ہیں لوگوں کو پتھن پروارے ہیں پسلی لوگ ہیں یہ ایک دس کرسیوں پہ اور دس کرسیوں پہ اور دس ہزار روپے پہ بلا رہے ہیں ہمارے ہم پاکستانیوں کے پیسے ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں ہمارے پیسے اچھا کام کیا لیکن آج وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے جب وہ خان کے ساتھ تھا امران خان نے اس کو زمین نہیں دی امران خان لٹا شعوری لیول لکھیں شعوری لیول ان کا یہ ہے پانی پینے پانی 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 پیسہ پانی نال پھانی پانی نال پانی نال پہنی نال پانی نال پہنی نال سیندھے indai سیرا میں نہیں رہتے ہم تو کوئی بات نہیں سار یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے ہیں یہ کو وہ جیب سے لگا رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ماتھروم بنانا ہے وہ لینڈ مافیا ہے لینڈ مافیا یہ آپ کو سمجھ لگ رہی ہے نا کہ یہ علیم خان کیوں کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اچھا اس کے پیچھے ایک چھوٹے سے بات کہنا چاہتا ہوں ایک نا انڈیا لیڈا کہا رہا ہے مٹا بچن اس کی ایک فلم ہے لا وارس وہ اس میں جو ہوتا ہے نا مجد خان وہ رات کو لوٹتا ہے دل میں بانٹا ہے اب وہ سمجھ نہیں آ رہی یہی حساب اس پاکستان کا ہو گیا یہ سیاسش دام رات کو لوٹتے ہیں دلیں بانٹتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ کرتے ہیں جب علیم خانمران خان کے ساتھ تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تب وہ ٹھیک تھا جب اس نے چھوڑا تو وہ کرپت میں ہو گیا لینڈ خانہ جسزا ہلیم خانہ جس مشن ہلیم خانہ جو بران کھا کے جلسل کے پیسے لگایا اور جس مشن کے لیے وہ آیا تھا وہ چوری کرنے آیا تھا وہ ایک لینڈ ماپی ہے اس کا کام نہیں چلا تو خان صاحب نے اس کو سیڈ پر کر دیا اب یہ ہمارے بھائی ہیں ہمارے مولدار بھی ہیں لیکن ہمیں شرم آ رہی ہے چوروں کے باروں میں کوئی بات نہیں کرنی اگر بات کرنی ہے تو عمران خان کے بارے میں کریں چوروں کے بارے کے لیے ہمارے موں میں لفظ کھوئی نہیں ہے اگر کہیں گے لفظ نکالیں تو فرگالے نکلے گی میں نے چورائی ہے گڑی تو عمران خان نے چورائی ہے یہ وہ عمران خان ہے میری بات سنو میں ابھی پہلے پیٹ ایک ملٹ سننے نا سننے یہ اقل مند ہے سننے یہ وہ عمران خان ہے جو شیخ رشید کو کہتا تھا کہ میں تم کو اپنا چپڑا سے بھی نہیں رکھوں گا اس کو وزیر ریلوے بنا دیا یہ وہ شیخ رشید ہے یہ وہ عمران خان ہے جو کہتا تھا کہ یہ کون ہے جو اندر ہے اپنا پنجاب کا وزیر ہے پرویزے لائی پنجاب کا بہت بڑا ڈاکو ہے اس کو اپنے ساتھ میں لالیا یہ سنتے جائیں کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا عمران خان کہتا تھا اور میری بات چلو علیم خان کے ہلیکاپٹر میں کومنے والا عمران خان بات کو علیم خان کو کہتا ہے تم چھوڑ ہو سر یہ پانچہ دار بول رہا ہے یہ پانچہ دار بول رہا ہے علیم خان کے ہلیکاپٹر کے پر جو عمران خان سب بیٹھتے تھے سارو صاحب اتاب کیا آپ یہ بتائیں وہ کیوں گھوماتا تھا اس کو کیا وجہ دی اس کی میں بتاتا ہوں نا وہ قراب تھا اس نے کہا میں مال بناوں گا اس نے کہا میں مال بناوں گا خان صاحب نے مال بنانے نہیں دیا ٹھیک ہے نا بس یہی وجہ تھی مال نہیں برانے دیا وہ کہہ رہے خانے مال نہیں 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 پنجاب سب سے بڑا صوبہ آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے اور سب سے ڈمی عثمان بزدار اس کو وزیراعلا بنا دیا بزدار اچھا فیصلہ تھا بزدار بزدار دیکھیں اگر اچھا فیصلہ تھا بلکل اچھا فیصلہ تھا بلکل اچھا فیصلہ تھا کوئی بات نہیں اچھی بات ہے نا ہم تو کہتے ہیں گند ہمارے سے نکلے یہ لوگ یہ چہرے بھی ہمارے سامنے آئے ہیں کس کیسے آئے ہیں اور ڈی سی ریٹ ایس ای جو ریٹ کمیشنر ریٹ ایس ایس بی ریٹ اس کا بھائی کہتا تھا نہیں یہ تو آپ مانے نا اس کے دیر ریٹ ریٹ تو لگتے تھے کس کے بزدار دور میں کرپشن جو ہوئی ہے ایس ای نے ترانسفر پوسٹر کے تو ساری اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے آپ نے کہا ہے اس کے بھائی سے علی پروید عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد عمران خان زندہ آباد یہاں پر کارا سبید ہے کہتے ہیں نا میری بات سنیں میری بات سنیں کہندے ہیں نا پنجابی کی مثال ہے چوری لاکھ دیوی تے کاکھ دیوی چور ڈاکو ہے نا اس نے گھڑی چور ہو گیا نا یہ لوگوں کو چور کہتا تھا خود بھی تو چور ہو گیا نا تو اس نے کیا کیا ہے علیم خان صاحب اتنے سالوں سے اس کے ساتھ تھا تب اس کو نہیں بتا تھا ہم بچوں کو ہم کچھ عرصہ کس کے ساتھ رہتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے یہ بندہ کیسا یہ اتنی دیر سے عمران خان کے ساتھ کیا کر رہا تھا لانے سے اس کی سوچ پہ جو اتنی دیر سے اس کو سمجھ نہیں سکا آج یہ بات کرتا ہے اب یہ اسٹیبلیشن لے کے ایک بلے کو اور دوسرا علیم خان کو یہ دونوں رقام بھی ہے ہمارے لیے ایک ہمارا بلہ ہے اور ایک ہمارا وہ علیم خان ہے بس یہ دو بندے ہمارے ٹھیک ہے نہیں دو بندے ہمارے علیم خان اچھا بند ہے اور بلہ بھی اچھا بند ہے دونوں سے دونوں نے ہمارے لیے کام کیا ہے ٹھیک ہے نا ہم دونوں کو لگا گیا ہیں یہ تو بھائی کو بھی لگایا علیم خان کو بھی لگایا ہے بھر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے خال خال کو ووٹ دیا تھا لیکن آپ نے ووٹ دیا تھا پہلے جب نیا نیا آیا تھا میرا اب کار بھی آپ کو دکھا دے تھا لیکن جب نئے نہیں جب یہ چیک بھالی کیا بات ہے دیکھو جی الزام تراشی تو نبیوں پر غمروں بی بھی ہوتی رہی ہیں ان کی کیا بات ہے جو لوگ گار رہے ہیں کیا یہ چوک لیتے ہیں نہیں رہے چیک نہیں لیتے رہے یہ چیک لیتے رہے ابھی کی بات ہے ابھی لیم خان صاحب نے کیوں دیتا ہے پیٹی آئی آلے چیک لے رہے ہیں اور اسے پیسوں سے لوگوں کو ایک خرید رہے ہیں یہ میں دیکھ رہا میں حیران ہوں یہ نوجوانوں سے اس کے پیسوں میں مر رہے ہیں یا ان کے ضمیر خرید تھا وہ ان کے ضمیر خرید رہا ہے وہ یہ شرم آنی چاہیے ان کو یہ اس بات میں فغر محسوس کرتے ہیں یہ ضمیر کا ووٹ دے رہے ہیں یہ تو یہ تو لوٹ ہے یہ کل میں یہ سمیر ایک مینی بائی زمیر کی بات بائی زمیر کی بات نہیں بلکل بھی بائی زمیر کی بات کر رہے ہیں جب زمیر مران خان صاحب کا کتر تھا جب پہلی اس کے چازوں میں جاتا تھا دو سو اربیہ خالی پنجاب میں علیم خان کا لگوایا جب نہیں باتا تھا جب وہ کب کہ علیم خان صاحب میرے ایک بات سنے نا پہلے ان سے سن لیں لیڈر کیسے کہتے ہیں بھائی لیڈر سنو کہتے ہیں ان کا لیڈر کہتے ہیں علیم خان صاحب جیسے وہ آیا میں سارا بدنظر آ رہے ہیں آپ کو تو اخلاقی دور وہ جنگیر ترین جنگیر ترین وہ پارٹی بنائی تھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پارٹی بنائی کتر گئی وہ نیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کی پارٹی تھی اتنا ظلم ستم ست بچ ہو رہا ہے لوگوں کی مہوں بے لوگوں نے وہ کر دیا ہے مہار اس مولک میں ہے مولک میں ہے مہار اس مولک میں ہے مولک میں ہے مہار اس مولک میں ہے مہار اس مولک میں ہے بھائی ہرم مر جاؤڑا اور نمائی شریف کا مکار دوی سے بائٹا کیے کچھ نہیں بائٹا ہوا موسیقی 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 قوم یہ بھائی نے باپ کی ہے قوم بننے دو قوم کس طرح بنتی ہے گڑی بیسی ہے مران خان صاحب کا مران خان صاحب مران یہ خیال ہے اس کو پانچ ہزار پہ ملا مران نالت بیچ دوں میں ہم دینوں والوں میں دیں بھائی اگمی دھار دو میرے آتا نو بارہ بارہ نہیں نہیں اسی پیسے اچھا میرے آئی ایک منٹ میری بات سنیں بھائی ریسنٹی جو بلاول بٹو اور زرداری کا بیان آپ سن لیں انہوں نے جب لڑکانہ میں کی ہے کہ زلفکار علی بٹو قبر میں اکومت بنا رہے ہیں اور گرا رہے ہیں جبکہ زرداری نے کہا روز قیامت مجھے ملکاری بٹو کہیں گے کہ شاہ باش ہمارے لیڈر عمران ہاں نے بولا ہے میں قیامت کے دن مجھے اللہ با کہیں گے کہ تم نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے تو میں نے مسلمانوں کے لیے کیا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھایا ہے ہمیں اس سے پہلے ہمارے جتنے حکمران ہیں چور ہیں سب ہمارے لیے کیا کیا ہے اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ بات کرتے ہیں گڑی چوری کی کس نے نہیں لیا اور کتنا نہیں لیا انہوں نے اسمان مجھدار نے کا کیا ہے پانچ سال اسمان مجھدار نے مجھدار کے دور میں کرافیشن ہوئی اجنسیوں نے امران حان کو بتایا کہ کرافشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن امران حان صاحب نے کوئی ایکشن نہیں لیا بزدار کو کیسے اٹھاتے بزدار جو ہے بشرا بی بی کا رائٹ ہینڈ تھا بشرا بی بی کا بشرا بی بی کا بیٹو پتا کون ہے بزدار کا جواب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کہتی رہی بزدار کو تارو کیوں نہیں کہا سامنے تارا کیونکہ بشرا بی بی نہیں مانتے بشرا بی بی نہیں مانتی تھی کیونکہ ڈی پی او ڈی پی او لگتے تھے ڈی پی او پوچھنے دیں انہوں نے سوال کیا ہے نا اسمان بزدار اللہ باگ نے اللہ باگ نے دنیا میں ہی ہمیں دکھا دیا ہے کہ اس کے ساتھ محلس کون تھا جو محلس سے وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں بزدار کا جواب یہ ہے سر کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے تو غلط فیصلت ہے ہم ران کا جی نہیں اسم ران کا نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے بھل بھوتے میں زیادہ کچھ ہوئے ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے ہیں بڑے ایسے ہوتے ہیں دوزار تھارہ میں اسٹیبلشمنٹ کے بھل بھوتے پار ہی آیا تھا بلکل ہے نہیں یہ نہیں نہیں ایک اور یہ دیکھو اگر ہوتا نا یہ دیکھو یہ پوری طرح جیتے ہیں یہ نہیں جیتے ہیں ہوتی ہے سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن ایسے نہیں سر دوزار تھارہ میں مزدار کا کوئی جواب نہیں ہے میں دیتا ہوں گڑی گڑی فلوکس کی کی نہیں مچھنا بھی بھی نہیں کی نا بطور 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 وزیراعظم ملی ابنان خان صاحب کو ٹھیک ہے وہ عام بندے کو نہیں میں ادھر آتا ہوں توشہ خانہ میں ہمیں بھی اچھا یہاں دوزار اکٹھارہ میں ایک منگی جار ایک منگی ایک منگی ایک منگی ایک منگی پہی پھر آگ ہوگی پھر آگ ہوگی پھر آگ ہوگی لازم میں کار کر دیا وہ نارے پاسی دونوں طرف سے لوگ ایک منٹ سر انہوں نے بھی نا ایک منٹ ایک منٹ اہو یہ دیکھو اہو ایک منٹ سر یہ دیکھو اہو ایک منٹ ایک منٹ یار یہ دیکھو اُس نے لئے گڑی لئی انہوں نے بھی چیزیں لئی ہے چوشہ خانہ بات تو سنی انہوں نے کانونی طور پر چیزیں لیے توشہ خانہ سے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہ تو ایماندار ہے یہ تو ایماندار ہے یہ تو ایماندار ہے بھائی بھائی آپ چسکے لے رہے ہو ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی تحفے یا دیکھو انہوں نے قانونی دور پر انہوں نے بھی تحفے لیے چوری نہیں کی ہے انہوں نے بھی لیا اس نے بھی لیا لیکن انہوں نے کتنے لیا وہ کوئی چکر ہی نہیں امران غاں نے کڑھی نہیں ہے اس نے بھی چھو آ جائے گا یار پھر اچھا یار ہمیں کیا بتا بیچے ہیں یا نہیں بیچے ہیں یہ کہنے دینے کہنے دینے ویچ کے نا اسی بنی کالا شرک بنا لیے کڑی ویچ کے سر ویسے یہ کہتے ہیں بہت ایک چیز آپ نے پتہ لگوا ہے دو دا اٹھارہ میں آپ نے ہر چیز کرتا انشاءاللہ عوام ان کو محصد کرے گی اور انشاءاللہ شہر کے نشان میں مول لگائے گی ایک بہت ایک بندے کی دو دا اٹھارہ سے پہلے ایک سیڑ دو دا اٹھارہ میں ایک سو آٹھالیس ہیٹیں ہاو ایٹ اس پوزیبل کیسے پوزیبل کیسے پوزیبل ایک بندے کی ایک سیڑ دو دا اٹھارہ میں جا کے اس کی ایک سو ہیٹیں 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 ہو بات پوری ہونے دے سر دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پیر کی انگلی کھڑی ہونے والی تھی پیر کی انگلی کھڑی ہونے والی تھی جب دوزار پہ اٹھارہ میں پیر نے انگلی کھڑی کی کمیران خان صاحب آگے ڈالر ان سے کنٹرول نہیں ہوا ٹھیک ہے تو کرزہ کتنا بڑا ہے ڈالر نے کنٹرول علی محان جو تھا علی محان جو تھا جب ان کے ساتھ تھا پنجاب میں جلسہ کرواتا تھا وہ صحیح تھا علی محان اب اس نے پیچھے تھا وہ چور ہے استعمال انہوں نے کیا علی محان چنگی اترین کو اب کہتے ہیں چور ہے اچھا استعمال گیا نا علی محان کو سن لے اچھا 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 سنو اس نے نا اس نے علی محان کو استعمال گیا اس نے علی محان کو استعمال گیا علی محان کو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یقینی طور پر یقینی طور پر اس بہت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں پر نوجوانوں کو سیاسی شعور آ چکے ہیں اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اور آج کے پرگرام میں میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر وہ جو ہیں وہ literی کرنے کی کشی کررہے لیکن میں ہلے جو ہے وہ سیاسی شعور آ چکے ہو رہا ہمینا کو سیاسی شعور آا چکے ہو ہیں اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی اپنی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں سیاسی شعور کے اگر بات کریں تو اس وقت دعا ہونہوں میں سیاسی شعور آ چکے ہوور اگر ووٹر سے بات کی تو اپنی اپنی جماعت کو یہاں پر وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور نوجوان یہاں تک سیاسی شعور رکھتے ہیں کہ اپنی اپنی جماعت کے لیے لیٹر کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے تو یہ ساری صورتی آلہ ناظرین آج کے پروگرام میں جازت چاہتا ہوں آئندہ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ